نمسکر دوستو آج سمودھ رجیان ہستو رجیان کی کچھا کا تیسرا دن ہے آپ لوگوں کے سبسکرائب کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے کمنٹس کرنے کے لیے دھنیوات سادھ ہوا آپ سے پناہ انرود ہے کہ میرے اس ویڈیو کو دیکھیں سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی لکھیں کل جہاں تک ہم نے بات کی تھی پسلی ککشہ میں اس سے آگے آج تھوڑا سا چلتے ہیں ہم نے ہتھیلی اور ہتھیلی اور اونٹھے کی لمبائی کے بارے میں کیسے اس کو جانتے ہیں اس کے بارے میں بات کی اب ان کے ریجنٹس کیا ہوتے ہیں فل ہوتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی جانگاری ہم سامدر اکساس کے مدیہ ہم سے بیچار کرتے ہیں جو یہ ہمارا ہتھیلی اور اونٹھا ہے ان کو سائنٹیفک بھاسا کی بات کریں تو دو بھاگوں میں بانٹا گیا ہے یہ جو ہتھیلی ہے اس میں سارا سوچ بیچار ہوتا ہے اس لئے اس کو ہم کمپیٹر کی بھاسا میں اگر سی پی او کہیں سینٹرل پروسسنگ یونٹ کہیں تو بلکل سٹیک اور صحیح ہوگا اور جو انگلیاں ہیں ہمارا یہ اگریگوٹ کرنے کا کام کرتی ہیں یہ سوچ بیچار کا کام کرنے کی پروسسنگ کر رہی ہیں اور انگلیاں اگریگوٹ کرنے کا کام کرتی ہیں اس لئے انگلیاں کو میں ماؤس کی سنگیا دیتا ہوں ماؤس کہتا ہوں ماؤس میں کلک کیا بٹن دبا دیا اور کام ہو گیا جیسا آپ نے جو پرفرم کرنا چاہاں ویسا ہو گیا اور ان سب کو ہتھیلیاں اگوٹھے دونوں کو کنٹرول کرنے کا کام ہمارا اگوٹھا کرتا ہے اس لئے اس بھاسا میں اس ویدیا میں اس دیوک ویدھا میں اگوٹھے کو ہتھیلی کا راجہ بھی کہا گیا ہے چلیے سب سے پہلے ہم ہتھیلی کے سائز کی بات کریں اگر ہماری ہتھیلی نورمل ہو سامانی ہو تو اس جاتک کا کریکٹر بھی آچار بھی چار بھی بیوہار بھی کتھنی اور کرنی بیلنس ہوتی ہے وہ جلدی باجے بھی نہیں کرتا سلو بھی نہیں چلتا آرام سے جتنا سمجھ ریکوائرڈ ہے جیسا کرنا چاہیے اپروپیٹ ٹائم پر اتنا ہی کاری کرتا ہے اگر ہم اس کو کہیں کہ وہ زیادہ پرفیکشن کی طرف ہوتا ہے تو وہ بھی صحیح ہی ہے اور اگر یہ ہتھیلی ہماری چھوٹی ہو سائز میں آکار میں چھوٹی ہو تو چھوٹے کا کام اس میں جلد باجی ہے جلدی کوئی کر دیں کیا جلد باجی ہے جو کچھ بھی سوچ کچھ کرنا ہے آپ نے طرح ہاں یا نہ میں اتر دے دیا ریجیکٹ کر لیا یا ایکشپٹ کر لیا یہ اس کا ایک پرتفل ہے اسی طرح اگلیاں بھی اگر لمبی ہوں اور چھوٹی ہوں چھوٹی اگلیاں اگر ہوں تو یہ بھی ایکجیگوٹ بہت جلدی کرتے ہیں چھوٹے انگلی والا ماؤس کو ترند کلک کر دیتا ہے بیچار نہیں کرتا کہ اس سے گولی چل کے جائے گی گولی چلنے سے آگر کیا ہوگا یہ انگلی اور ہتھیلی دونوں کے چھوٹے ہونے کے لقصوں تھے اب اگر لمبی ہو ہتھیلی لمبی ہو تو پروسیسنگ لمبا مطلب وہ ریسرچ اورینٹیٹ بہت دیر سے سوچ سمجھ کر بار بار سوچ سمجھ کر کام کرنے والے اور یہ انگلیاں بھی لمبی ہو تو وہ پھر بہت ایکجیگوٹ کرنے میں ماؤس دبانے میں بار بار سوچ بچار کریں گے پوچھیں گے کہ واسطوں میں ہم یس کر دیں کلک کر دیں چھوٹے اور بڑے ہونے کا اگر میں چھوٹی سی دو باتوں میں ایک سنٹیس میں بات کروں چھوٹا ہونا انگلی اور ہتھیلی جلدی کرنے کی جلدباجی کی طرف اشارہ کرتی ہے اور لمبا ہونا بڑا ہونا یہ دونوں ہی سوچ سمجھ کر دھیرے دھیرے آرام سے سلو پروسیسنگ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اسی طرح آپ ایک ہمارے پاس انگلٹھا ہے انگلٹھا اگر لمبا ہے بڑا ہے تو اس کے کچھ گونہ الگ ہیں بڑا ہونٹھا لمبے ہونٹھے میں اس میں اس جاتک جاتکہ میں کنٹرولنگ پاور بہت زیادہ ہوتی ہے نینتر سکتی ادھک ہوتی ہے اور چھوٹا ہونٹھا ہے تب اس میں فیجیکل ویکنس بھی ہے کنٹرولنگ پاور تو کم ہے ہی اس طرح ہم ماپ کے حساب سے ہتھیلی اور ہونٹھا اور انگلیوں کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں اب آگے تھوڑا سا اس میں اور بنے اسی گیان میں اس آج کی کچھا میں اب ہم سب سے پہلے جانتے ہیں سامدرک بھاسا میں کہ ہمارے ہتھیلی میں کتنی انگلیاں ہیں سامانی بھاسا میں پانچ انگلیاں کہا جاتا ہے کہاواد بھی ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی لیکن سامدرک ویدھا ویدیا کے حساب سے ہتھیلی میں ایک ہتھیلی میں سامانی تیاز چار انگلیاں ہوتی ہیں پانچوہ انگلیاں دونوں ہاتھوں کو ملالیں تو چار اور چار آٹھ انگلیاں اور دو انگلیاں اس طرح کن ملا کے دس ہوتے ہیں اب ان کے نام الگ الگ ہیں ان کے کام الگ الگ ہیں ان کے فل بھی الگ الگ ہی ہیں پہلے انگلی جو انگلی کے پاس ہوتی ہے جو ہم دوسرے کو پوائنٹ اوٹ کرنے کے لئے اٹھاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ انگلی اٹھا رہا ہے انگلی اٹھانا اچھا نہیں ہے یا سارے کے لئے بھی ہم انگلی جس کو پہلے اٹھاتے ہیں پہلے انگلی اس کو کہتے ہیں گرو کی انگلی اس کا نام ترزنی بھی ہے انگریجی میں انڈیکس فنگر بھی ہے گرو کی انگلی کا کام کیا ہے پوائنٹ آؤٹ کر دینا بتا دینا صحیح یا غلط دوسرے کو اپنے کو اپنے لئے دوسرے کے لئے سماج کے لئے کسی کے لئے بھی دوسرے انگلی جو ساماندہ سب سے بڑی ہوتی ساماندہ جب میں کہتا ہوں میجورٹی کیسیز میں یہی انگلی بیچ کی انگلی ہی سب سے بڑی پائی جاتی ہے ایکسیپسن ہے کبھی کبھی کسی کسی جاتک جاتکہ کے دوسری انگلیاں بھی اس بیچ کی انگلی سے بڑی پائی جاتی ہیں اس کا کریکٹر کیا ہے اس کے فل کیا ہیں ان کو ہم ککشوں میں بات کریں گے اب اس Konsti کا فل اس انگلی کا فل اس کو بیچ کی انگلی اس کو سنی کی انگلی یا مدھیمہ بھی کہا جاتا ہے اور انگریجی میں اس کا نام میڈل فنگر ہے اس کا کام اس ہتیلی کو ہاتھ کو سامنجے سے بنانا ایڈجسمنٹ کرنا سیم میں رہنا سیم میں کرنا بتاتی تیسری انگلی جس کو میں ہم انگوٹھی پہنتے ہیں انامی کا اس کا نام ہے انامی کا انگلی اور کسی میں انگوٹھی بھی پہنی جاتی ہے اس کا نام سوری کے انگلی یا فنگر آف سن بھی کس کو کہا جاتا ہے اس کا کام سوری سوری کا جیسے کریکٹر ہے ویسے اس میں بھی ہے مان سممان پد پردستہ کی جانکاری اسی انامی کا سے پرابت کی جاتی ہے اس کے بعد جو سب سے چھوٹی انگلی سامان نیتیا یہی انگلی میجورڈی کے سجھ میں چھوٹی پائی جاتی ہے ایکسپسنلی یہی انگلی کبھی کبھی بڑی بھی یا دوسری انگلیوں کے برابر بھی ملتی ہے اس کا کام کیا ہے بدھ بدھ کا کام ہے گیان گھنٹ پرچار پرسار بولنا دماغ چلانا یہ کام اس انگلی کے اب اس کے بعد ہم انگوٹھے پر آتے ہیں انگوٹھا جیسے ابھی میں نے کہا کہ انگوٹھے کو ہتھیلی کا راجہ کہا جاتا ہے اسی انگوٹھے سے ہماری چاروں انگلیوں میں اور اس ہتھیلی میں بھی نیانترن ہوتا ہے یہ انگوٹھا لمبا ہو تو نیانترن سکتی ادھک چھوٹا ہو تو کم یہ تو بات ہم نہیں کر لی اور انگوٹھے کا کیا فد ہے انگوٹھا اگر لمبا بڑا ہو بھاگیوان ہوتا ہے کرمٹ ہوتا ہے کاریوں میں سفلتا ملتی ہے اور انگوٹھا چھوٹا ہو یا ہی اس کی کمجوری میں بدل جاتی ہے یا فل نیگٹیب کمجور ہو جاتی ہے اتنی بات ہماری ہتھیلی اور امیلیوں کی تھی تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اب ہتھیلی جو ہے ہمارا ہے اس پہ اگر آپ دیکھیں گے اس پہ کچھ کچھ اُبھار سا اُٹھا ہوا سا دیکھتا ہے اُنچا اُنچا سا حصہ کچھ دیکھتا ہے انہی اُبھار ہوئے حصے کو اُبھرے ہوئے حصے کو ہم سامدھرک ساست کی بھاسہ میں پروت یا ماؤنٹینز کہتے ہیں ان پروتوں کا بھی سب سے پہلے جو گرو کی اُنگلی تھی اس کے نیچے یہ اتنا اُبھرا ہوا سا حصہ اس کو گرو پروت کہتے ہیں گرو پروت سے مان سممان پتتشتہ اور سنتان کا بیچار ہوتا ہے دوسرا پروت اب یہ سنی کی اُنگلی کے نیچے کا حصہ جو ہے دبا ہوا ہوتا ہے ڈپریس پوزیشن میں ہوتا ہے اور دبی ہوئی اس تھیتی ہی اس پروت کے لیے سبح مانی جاتی ہے اچھا مانا جاتا ہے یا دیئے پروت اُبھرا ہوا ہو تو اس کے فلوں میں کمی ہوتی ہے دبا ہوا ہو تو اس کے فل ادھک ہوتی ہے اس سنی کے پروت سے بھاگی کا سفلتہ کا بیچار کیا جاتا ہے سامنجسی کا بیچار کیا جاتا ہے جیون میں آنے والی کٹھنائیوں کا بیچار بھی اسی پروت سے کیا جاتا ہے پھر اگلا جو سوری کے انگلی ہے ارنامکہ کے نیچے کے حصہ سوری پروت کہلاتے ہیں سوری پروت سے ہم کسی بھی جاتک کے پدر پرتسٹہ مان سمان پوجیشن آتھورٹی آرٹ کلچر کا بیچار کرتے ہیں اور سب سے نیچے سب سے چھوٹی انگلی کے نیچے جس کو ہم بدھ کی انگلی یا کنسٹھکا بھی کہتے ہیں اس کو بدھ پروت کہا جاتا ہے بدھ پروت سے جاتکوں کے وانی ودیا آیو تتھا ویواہ اور بیواہ ایک سمان ہوں کا بھی پتا چلتا ہے اب گرو سانی سوری بدھ چار گرہوں کے پروت ہمارے انگلیوں میں مل گئے آپ کچھ اور کھوچ کرتے ہیں آگے کیا ہیں منگل مہراج منگل کی کسی بھی جاتا کب نتانتا ہو سکتا ہوتی بہت امپورٹنس کیوں کیونکہ منگل ارجا سکتی کا داتا ہے منگل کمجور ہے تو فیزیکلی منٹلی انرجی برین پاور مسل پاور منی پاور سب کمجور ہو جاتی ہے اس لیے منگل کا ہمارے حصہ مدیق ساتھ میں بہت زیادہ رول دیا گیا ہے یہ اتنا حصہ ابرا ہوا اس کو منگل کا ستھان بتایا گیا منگل پاور تام دیا گیا اس کا نام اگر منگل پور منگل جو انرجی دینے اس کے ٹھیک نیچے بتورت کے نیچے یہ بھی کچھ ابرا ہوا سا ہے اس کا نام بھی منگل پاور ہے اور اس کو سوم منگل دیفنسیو مارس بھی کہا گیا اگر منگل زیادہ انرجی پوٹنسی دیتا ہے اور یہ سوم منگل در ساتھ ہے کنٹرول کرتا ہے اگر منگل کو کتنی انرجی کی جرورت ہے اتنا ہی ریلیز کرتا ہے جتنی جرورت ہے اتنا ہی خرچ کر آئے گا اب ان دو چار کے بعد پانچ گرا ہمارے ہوگا چھڑا ہمارے ہاتھ میں یہ سب سے بھی جات جات کہ من من کی خوشی بیتہ پریشانی یاترہ ایموسنس کا پتا چلتا ہے اس طرح ہم نے پروتوں کے بارے میں ہتھیلی کے بارے میں انگلیوں کے بارے میں اونٹھے کے بارے میں تھوڑی سی آج جانکاری رابط یہ جانکاری مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی گی یہ ویڈیو آپ کو یوٹیوب کے مادیم سے واتس ایپ تتھا فیس بک پر ملے گا آپ سب سے انورود ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں جو ڈاکٹر للیت پند کے نام سے سرچ کرنے سے یوٹیوب میں آپ کو ترنت ملے گا فیس بک میں بھی سبسکرائب کریں سیئر کریں اور کمنٹس بھی